بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیرد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری روس نے نیٹو کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے یورپ کو سخت خبردار کیا ہے اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون تیاروں کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے مغرب پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام آئیت کیا ہے یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مندوب ویسلی نبزیہ نے ایران سے ڈرون تیاروں کی خریداری سے متعلق یورپی ملکوں کے پروپیگنڈے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے روسی مندوب کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران سے ڈرون تیاروں کی خریداری کے بارے میں مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط معلومات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے ویسلی نبزیہ کے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب مندوب جیفری پرسکارٹ نے ایران کے خلاف مغربی پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے روس کو ڈرون تیارے فروخت کر کے سلام دی کونسل کی قرارداد بائیس اکتیس کی خلاف وردی کا ارتکاب کیا ہے اقوام متحدہ میں فرانس کے مندوب نکولیس دورویر نے بھی اپنے خطاب میں ایران کے خلاف امریکی دعوے کا عیدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں عالم ادارے کے ماہرین سے توقع ہے کہ وہ تباہ شدہ ڈرون تیاروں کا ملبع حاصل کرنے اور اس کی اصلیت کے تعیون کی غرض سے جلد یوکرین کا دورہ کریں گے قابل عزی اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر اور مستقل مندوب سرگائی کیس لیسا نے بھی اسلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کے خلاف جنگ میں روس کی جانب سے ایرانی ڈرون تیاروں کے استعمال سے متعلق مغربی ملکوں کی منگھڑک دعووں کا عیدہ کیا تھا یورپی ممالک کے بعض احتداروں نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون تیاروں کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا تعیون کیا جانا چاہیے کہ روس اور ایران کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد بائیس اکتیس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک خط کے ذریعے یوکرین کی استجویز کو مصرد کر دیا ہے جس میں تباہ شدہ درون تیارے کی جان پرطال کے غرض سے اقوام متحدہ کے ماہرین کی دورہ یوکرین کا مطالبہ کیا گیا ہے ایران مندوب کے خط میں آیا ہے کہ ایسے کسی بھی اقدام کو ایٹمی مہادے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد بائیس اکتیس سے جوڑنا مذکورہ قرارداد کے روح کے منافی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے روس نے نیٹو کے ساتھ برہ راست فوجی تصادم کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے یورپ کو سخت خبردار کیا ہے اقوام متحدہ کی ترک اسلاح کمیٹی میں روس کی نمائندے کونسٹنٹائن وردون تصوف نے کہا ہے کہ نیٹو خطرے کے نشان سے انتہائی قریب ہوتا جا رہا ہے کسی بھی وقت ماسکوں کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے دکن ممالک یوکرین کو فوجی ساز و سمان کی ترسیل انٹیلیجنس کے فراہمی اور فوجوں کی تربیت فوجی کاروائیوں کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے خطرے کے نشان سے انتہائی قریب ہوتے جا رہے ہیں روسی مندوب نے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین کی مدد میں ایک دوسرے سے سبقت لیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ سے اسلح خریدنے پر مجبور ہیں جس کا فائدہ امریکہ کی اسلح ساز کمپنیاں اٹھا رہی ہیں بہت سے ماہرین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اسلحہ اور امداد کی ترسیل کو جنگ یوکرین کو طول پکڑنے کی اہم وجہ قرار دے رہے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب